موسیقی 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 کرکٹ ورلڈ کپ کے آفیشل بھارتی براڈکاسٹر نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا زبردست پرو مو جاری کر دیا شاہینوں کو طاقت پر پاکستان کے لکب سے نوازہ گیا بالخصوص پاکستانی پیس اٹیک کو محلق قرار دیا گیا پوسٹ میں بابر آزم دنیا کا نمبر ون بیٹر قرار موسیقی چیرمن پی سی بی زکا شرک کے بیان سے بھارت میں صفحے ماتم بیچ گئی بھارت کو دشمن ملک کہنا پڑوسیوں کو بہت ناغوار گزرا کرکٹ تذیہ کار وکران گپتا تو ہتے سے ہی اکھڑ گئے پی سی بی کے سی برا کو اپنی ٹیم کا دشمن نمبر ایک قرار دینے سے بھی نہیں چھوکے غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف پوری قوت سے کاروائیاں جاری رکھی جائیں آرمی چیف نے کہا کہ غیر قانونی کاروباری سرگرمیوں کے خلاف کاروائی سے پاکستان کو معاشی نقصانات سے نجات مل سکے گی آرمی چیف جرنل آسم منیر کا لاہور کا دورہ سبائی ایپکس کمیٹی کے جلاس میں شرکت پنجاب کی سیکیورٹی صورت حال سمیت بجلی گیس چوری زخیران دوزی اور غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ کے خلاف مطالقہ محکموں کے درمیان ہم اہمگی پر زور کیا نگرہ وزیراعظم انوارولہ کاکر عمرے کی ادائیگی سے قبل مدینہ منورہ سے جدہ پہنچے عالی حکام نے ان کا استقبال کیا سعودی عرض کی عالی قیادت سے دو طرف امور پر بات کی وزیراعظم آج عمرے کی سعادت حاصل کریں گے ملک عزیز کی تربلندی اور عوام کی مسائل کے حل کے لیے مقرم کرم ہمیں خیچوں سے دعا بھی کی جائے ملک میں امیر طبقے پر زیادہ ٹیکس آئیت کیا جانا چاہیے پاکستان کو ایسی مونیفری پولیسی کی ضرورت ہے جس سے مہنگائی میں کمی ہو سکے آئی ایم ایف کا پاکستان سے طوانائی کے شعبے میں اسلحات اور استعداد کار میں بہتری لانے کا مطالبہ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونکیشن جولی کوزک نے بریفنگ میں کہا پاکستان میں طوانائی کے شعبے میں اسلحات اور استعداد کار میں بہتری لاسل مستحقی بروت حاصل کی جا سکتی ہے سماجی ترقی معاشی ترقی کا سبب ہے پائداری ترقی تحفظ اور انسانی حقوق کا احترام یہ کمیونٹیز اور قوموں کے میار زندگی پر ظاہر ہوتا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر منیر اکرم کا سماجی ترقی پر خطاب بولے موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے اسلحات سے خطرہ ہے دنیا کووڈ کی وبائی مرض سے گزری جس میں موشی زندگی منجمت کر دی سپلائی چین میں خلل ڈالا ہم دوہ سار پچیس میں عالمی سماجی سربراہی اجلاس بلانے کے لئے سیکرٹری جرنل کی تجویز کو سرہت ہوا امریکہ کا کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کے قتل کی تحقیقات میں تعاون پر دور امریکی وزیر خارجہ انٹرونی ونکن کی بھارتی ہمون سب جائی شنکر سے ملاقات ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹھو ملر بولے کہ بھارت سے کہا ہے کہ قتل کے الزامات پر کینیڈا سے تابع کرے مزید بولے کہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ کسی ریجین چینج کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں پاکستان میں آزادہ منصفانہ انتقابات کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کو امریکہ کے قابل قدر پارٹنر کے طور پر دیکھتے ہیں امریکی کانگریس میں پاکستان مقالب اقدام ناکام حارت کو موں کی کھانا پڑی ٹیننسی سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن اینڈی اوگلز نے سٹیٹ فورین آفریشنز اور متعلقہ پروگرامز ایک دوہزار چوبیس میں پاکستان کی امداد پر پابندی لگانے کے تجویز پیش کی تھی یہ اقدام ایوان میں ریکارڈ ووٹنگ میں ناکام ہو گیا ڈیموکریپس اور ریپبلکن پارٹی کے 298 ارکی نے اقدام کے خلاف جبکہ 132 ارکی نے حمایت میں بول دیا گزشتہ شاہ پنجاب اور کیپی کے پہاڑوں پر ہونے والی بارش نے تباہی مچا دی برساتی ندین نالہ چچالہ میں تقیانی اوڈھے والا کے مقام پر برساتی نالے کا بند ٹوٹ گیا پانی آبادی میں داخل متعدد گھر بھوک گئے ریسکیو ون ون ٹوٹو کے اہلکار امدادی کامون میں مصروف ہیں دوسری جانر اسلام آباد میں تیز ہماوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش گرمی کی شدت میں کمی محکمہ موسمیات نے کیپی گلگت بلتستان سنجاب اور کشمیر میں آج بھی بارش کا امکان ظاہر کر دیا بعض مقامات پر یادہ باری جھی متوقع پانپور کی آبے حیات نہر میں پچاس پٹ چوڑا شگاہ پڑ گیا چگ سیون پی زیر آف کئی گھر ڈوب گئے گنے و کپاس کی فصلے بھی ڈوب گئیں اطلاع کے باوجود آگ گھنٹے بعد بھی انتظامیاں نہ پہنچیں اہلے علاقے کامیٹ میں آپ پاشی کے خلاف آتے جاتے ہیں قائد نون لیگ کی واپسی تیاریاں مکمل چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کے رہاج کا جاتی عمرہ آرائیمنڈ میں لیگی رہنماوں کے ساتھ اہم بیٹھت نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے حوالے سے تفصیلی مشاورت شرکہ نے 18 ستمبر کو دیئے گئے مختلف ٹاسک کے حوالے سے مریم نواز کو بریفنگ دی لاہور میں یک مختوبت سے شروع ہونے والے سات استقبالی جلسوں کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا ملک بھر سے استقبالی کافلے لاہور پہنچے گئے پاکستان مصرم لیگ کا اور مریم نواز شریف کا بیانیاں ایک ہی رہا ہے اور وہ پاکستان کی خدمت ہے اس سے کبھی ہم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہوئے مریم نواز شریف نے جن کرداروں کا نام لیا کیا وہ کردار جو ہیں وہ کردار جو ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں تاریخ کی رات پاکستان مصرم کے ورکس کے لیے یہ بہت بڑا دن ہے اور اس کو ہم بہت بڑے طریقے سے منانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں پورا پاکستان کا میڈیا موجود ہوگا لیکن انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں آئے نواز شریف کا بیانیاں ایک ہی رہا ہے کبھی پیچھے نہیں ہٹے لیگی رحمہ رانہ صنعولہ کا گزراتنا خطاب کہا خوشحالی کی طرف پڑتی قوم کو دوبارہ دلدل میں دھکیلا گیا نواز شریف نے جن کرداروں کا نام لیا محمد زبیر کا کہنا تھا کہ نواز شریف چوتھی مردبہ وزیراعظم بنیں گے نواز شریف کا واپسی پر تاریخ ہی استقبال کیا جائے گا سند اپنا حصہ ڈالے گا سند میں پندرہ سال پیولز پارٹی کی حکومت ہی جو پیر ہو گئی سی ٹی ڈی کو ایک سو پینٹس انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی تلاش پہرشتے جاری کر دی گئی مطلوب دہشت گردوں کے سر کی اقیمت مقرر حکام کا کہنا ہے کہ معلومات دینے پر بھی ادام دیا جائے گا لسٹ میں ڈی آئی خان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی اکثریت کوہار، سواز، شانگلہ، ماند، سہرا، وزیرستان، باجوڑ کے موجیمان دی پہرست میں شامل دہشت گرد پولیس سیکیورٹی پورٹس پر حملے اور بھتا خوری میں مطلوب ہیں ایویسٹان انجیکشن سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ جاری دس نئے مریض میں اور اسپطال میں چوبیس ہنٹے میں سامنے آئے متاثرہ مریضوں کی تعداد اٹھتر ہو گئی اب تک چھے اسلا سے ایک کیس رپورٹ ہو چکے ہیں سوبے میں آشوبے جشم تیزی سے پھیلنے لگا چوبیس گھنٹوں میں تیرہ ہزار ساتسو بتیس نئے مریض رپورٹ چھتیس ازلا میں تین لاکھ سٹھ ہزار آٹھ سو دس مریض سامنے آ چکے ہیں ملک بھر میں ڈنگی کے وار جاری پنجاب میں 149 نئے مریضوں میں وائرس کی تصدیق لاہور میں 54 نئے مریض رپورٹ ہوئے پنڈی میں 45 مریض میں ڈنگی کی تصدیق ہوئی ہے اور مزید ملتان میں 12 گجرہ والا مچ ہے اور فیصل آباد میں تین نئے مریض وائرس کی شکنجے میں آئے ہیں روہ سال پنجاب میں ڈنگی کے 4000 تلیپن کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے ہیں سن میں ملیریا بے قابو مزید 4408 کیسز رپورٹ حیدر آباد میں 2000 مریض سامنے آئے لڑکانہ ڈیویشن میں 1518 مریض پھاس میں 383 مریضوں میں تصدیق سکھر میں 385 شہید بنظر آباد میں 190 کراچی میں 30 کیسز سامنے آئے روہ سال صوبے میں کیسز کی تعداد 3 لاکھ 60 ہزار سے زائد ہو کراچی پولیس ڈاکوں کے خلاق متحرے قرنگی عوامی کولونی پولیس کے دو مختلف مقابلے دو زخمی ڈاکوں سمیت تین ملزمان گرفتار نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں پولیس آڈکے تامنے سامنے زخمی حالت میں ایک ڈاکوں گرفتار ادھر ایڈریزویا گولیمار میں فائرن سے 50 سالہ شہری زخمی مسئلہ فلسطین کے حل کے بغیر مشرق ورستہ میں پائدار آن ممکن نہیں ہے سعودی کابینہ کا اہمہ جلاس ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جرے سے دارت ہوا جس میں فلسطینی ریاست قیام کا مسئلہ کا واحد حل قرار دیا جس کا دارو سرسٹ کی حدود تک محدود ہو تو اسے بات چیت کی جا سکتی ہے محوظہ علاقوں پر قبضے کو قبول نہیں کیا جاتے سال دوہزار تیس سا آخری سپرمون آج ہوگا دلکش نظارہ رہاں سال تیسری بار دیکھا جائے گا اس سے پہلے یکم اگست اور سیس اگست کو سپرمون کا نظارہ کیا گیا تھا ایک ہی ماہ میں بار بار نظرانے والا سپرمون کو ملومون نام دیا گیا ہے کینیڈا کی ایک شخص نے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ملچے کھانے کا ریکارڈ بنا دیا سبزی پور مائک جیک نے چھائے منٹ اور 49 سیکنڈ میں پچاس کیرولائنہ ریپرز کھا کر گینیز ورل بوک میں نام لکھا دیا چین میں وسط خیزان کا تہوار بٹو کعوہ کا اولڈ بازار ایک بار پھر سج گیا لائٹ کے منفرد استعمال میں بازار کو چانچ چاند لگا دیئے فیسٹیوال یا کم مخصوبت تک جاری رہے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پر سن آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے